ماباب دنیا کی نعمتوں میں سے بہت عظیم ترین نعمت ہے اللہ پاک نے یہ نعمت جنہیں عطا کی ہے انہیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں قرآن عظیم میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اس لیے کہ وہ تمہیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں ان کے ذریعے سے تم دنیا میں آئے ہو وہ تمہارے ماباب ہیں جیسے بچپن میں تمہاری تمنا تھی کہ تمہارے ماباب تمہیں سب سے زیادہ محبت کرے پیار کرے جب تم جوان ہو جاتے ہو تو ماباب کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھے سب سے زیادہ چاہے اور پیار کرے مگر گردش ایام اس طریقے سے آ جاتی ہے کہ انسان ماباب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے بلکہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ماباب کا عدم نہیں کرتے ان کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں اللہ اکبر صحابہ کی سیرت سے درس لو صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اور سرکار علیہ السلام نے کیا عمد کو درس دیا ہے جہاں قرآن عظیم میں حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْيُنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا کہ ان کے ساتھ افتق نہ کرو ایسے الفاظ نہ کہو کہ جس سے انہیں عذیت پہنچے تکلیف ہو چھے جائے کہ ان کے سامنے زور سے بولا جائے ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بلے رسول اللہ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے اور آپ نے اخلاق پر بڑا زور دیا ہے اور آپ کے اخلاق کا تذکرہ بھی قرآن عظیم میں ہے اے آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب میں اخلاق سیکھ لوں اور جب میں بات کروں تو سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ میں محبت اور شیری سے اس سے بات کروں یہ سمجھ لیجئے کہ میں جب بولوں تو مٹھا سب سے زیادہ کس کے ساتھ بولنے میں ہو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک تیری ماں صحابی سمجھ گئے کہ ماں کا مقام و مرتبہ بولنے میں سب سے عالی ہے یعنی میں جب بھی گپتگو کروں تو اپنی ماں کے ساتھ بہت شیری بولوں بہت پیار سے بولوں صحابی بولے یا رسول اللہ ثمامن ثمام عربی میں فر کے لیے آتا ہے یعنی اس کے بعد کیا کروں یعنی ہم پہلے بریلی پھر بریلی کے بعد ہم مراد آباد گئے یہ مثال آپ سمجھ لیں یعنی یہ بات کے لیے آتا ہے ثمہ کہ یا رسول اللہ ماں کا سمجھ میں آگیا ماں کا بات کس کا ہے حق کہ ہم اس سے شیری بولیں بہت میٹھا بولیں سرکان نے فرمایا امک تیری ماں اب صحابی خاموش ہے کہ یہ تو بات ہو گئی تھی کہ سرکان نے فرمایا کہ سب سے میٹھا بولنے کا حق تیری ماں کا ہے تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سرکان نے دوبارہ بول دیا ہو پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جب میں شیری بولوں تو سب سے زیادہ کس سے بولوں جب میرے لہجے میں مٹھاس ہو نرم لہجہ ہو تو آقا بو نرم لہجہ کس کے لیے ہو کون ہے کہ جس سے میں بولوں گفتگو کروں تیسری مرتبہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ سرکار اب دوسرے رشتے بتائیں گے ان کے بارے میٹھ سمجھائیں گے مگر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا امک تری ماں اللہ اکبر صحابی حالانکہ یہ ظاہرن کلام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی پوچھتا ہے سب سے زیادہ حق بتا دیا مگر تاقید سرکان نے فرمائی بار بار کہ تم اپنی ماں سے جب بھی کلام کرو گفتگو کرو تو نرم لہجے میں کرو مٹھاس والے لہجے میں کرو انہیں تکلیف مت ہونے دینا ان کے دل بڑے نازک ہو جاتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس لیے کہ ماں باپ اللہ اکبر دنیا کی ایسی نعمت ہے کہ جس کا بندہ کبھی حق ادایی نہیں کر سکتا ہے اگر پورا جسم اپنے ماں باپ کے قدموں پر جوانی بڑاپا دولت مال سب ماں باپ کے قدموں پر لٹا دے تو ماں باپ کا ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ پاک نے ان کا حق اولاد کے اوپر رکھا ہے پھر کیوں ان سے بدتمیزی کے الفاظ بولتے ہو ابھی صحابی خاموش نہیں ہوئے چوتھی مرتبہ بولے ثم مامن یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے پھر سرکان نے فرمایا ابوک تیرے باپ کا حق ہے یعنی جب شیری بولو تو ماں باپ میں حق جو ہے وہ ماں کا زیادہ ہے کیوں رکھا یہ حق کہ ماں بہت نرم دل کی ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے باپ تو تیز ترار ہوتا ہے مرد میں طاقت رکھی اللہ پاک نے عورت کے مقابلے میں اس سے بتمیزی کے الفاظ بولو گے تو وہ دو تھپڑ مارے گا اور صحیح کر دے گا مگر ماں رونے لگتی ہے ماں تلپنے لگتی ہے باپ رولا کر کے خاموش کر دیتا ہے لیکن ماں جب رولاتی ہے تو خود بھی رونے لگتی ہے ماں کی عزت کرو آدمی جب کسی آفیس میں کام کرتا ہے تو کتنا سر سر کرتا ہے عزت کرتا ہے حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے بھائی آپ اس کے ملازم ہیں اس لئے اس کی عزت کر رہے ہیں مگر آپ کے ماں باپ نے تو آپ کو پیدا کیا خون جگر پلایا ہے آپ کے لئے انہوں نے اپنی جوانیاں لٹا دی ہے سب کچھ قربان کر دیا پھر تم ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش کیوں نہیں آتے ہو کیوں ان کے سامنے بدتمیزی کے الفاظ بولتے ہو احسان کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ کریں تب بھی تمہیں حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو محبت سے پیش آؤ یہ ماں کا مقام ہے باپ کا مقام ہے تو آدمی آفیس کے جو آفیس میں بیٹھتا ہے اس سے تو سر سر کہتا ہے لیکن ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے اور وہ کبھی ڈاڑ بھی دے اگر تو خاموش کھڑا رہتا ہے اور ماں باپ کے سامنے غراتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی ہے جن ماں باپ نے تیری نیند پوری ہونے کے لئے اپنی نیند قربان کی تو ان کے سامنے ایسا آکڑ کر کے بولتا ہے بہت تھک رکا ہے اور باپ باپ تو ہمارے لئے لڑ بھی جاتا ہے کہ صاحب تو انہیں میرے لڑکے کو کیوں مارا کیوں برا کہا کیوں گالی دی اور ماں کو تربیت بھی باپ کرتا ہے کہ یہ تری اولاد ہے اس کی عزت کر اللہ اکبر دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کے مقابلے آپ تک نہیں پہنچ سکتی ہے جو آپ کے ماں باپ ہیں اور کبھی ترقیم محنت سے نہیں ملتی ہے ماں باپ کی دعائیں لو محنت کم بھی کرو گے اللہ پاک تمہیں کامیاب کر دے گا ترقی تمہیں ملے گی اروج ملے گا مگر ماں باپ کو ستا کر کے تم سوچو کچھ مل جائے تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا تڑپتے رہ جاؤ گے پریشان رہو گے اور پھر تمہاری جب اولاد آئے گی تو وہ بھی تمہیں تلپا تلپا کر کے رکھ دے گی تب تمہیں ماں باپ جیسی نعمت یاد آئے گی کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہتا تو میری اولاد بھی میرے ساتھ رہتی دنیا کا ایک اصول ہے جو اس میں جیسا کرے گا اس کے سامنے ویسا ہی آئے گا اسی لئے میرے دوستو آپ سے میں عریضتا کہتا ہوں کہ ماں باپ کے قدر کرو ان کی عزت کرو ان کی حوصلہ افضائی کرو انہوں نے تمہارے لئے بہت کچھ کیا ہے تم بھی ان کے لئے بہت کچھ کرو آج کے اس گندے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا اولڈ ہاؤس بنبا دیے گئے کہ ماں باپ جب بوڑے ہوں تو انہیں اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر شادی کے بعد انسان اتنا بدل کیوں جاتا ہے کیا جو دوسرے گھر کی لڑکی آئی ہے اس نے آپ کو سب کچھ بدل دیا یا آپ خود ہی درندے تھے اگر آپ کی بیوی اللہ نہ کرے ایسی ہو اگر ایسی ہو تو اس سے کہو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہیں ہوتا وہ تمہیں سکھاتی ہے چڑھاتی ہے بہنوں کے خلاف والدین کے خلاف تو اس سے کہو کیا تو اپنے والدین کے خلاف جا سکتی ہے ہمارے پاس ایسی ایسی بھی کولیں آئیں کہ جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ حضرت میرا شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بہت ملتا ہے پھر چند دنوں کے بعد ان کی کولیں آئیں حضرت ہمارا بھائی جو ہے وہ بی بی کے کہنے میں چل رہا اور ماں باپ کی نہیں سنتا ہے تو مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے جو عورت سسرال میں الگ الگ کرنے پر امادہ ہوتی ہے لیکن جب مہکے جاتی ہے تو ایک ساتھ رہنے پر امادہ کرتی ہے کہ الگ الگ مت رہو ایک ہو کر کے رہو اس میں برکت ہے عزت ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہے تمہیں غیرت نہیں آتی ہے کہ اس بیٹے کو ماں باپ سے الگ کر رہے ہو جس بیٹے پر ماں باپ کی بڑے ارمان ہوتے ہیں بڑی تمناہیں ہوتی ہیں بڑی آرزویں ہوتی ہیں تو کبھی ماں باپ کوئی خلاف مت بھڑکا لاؤں بڑا بڑا درد ناکذاب رکھا ہے ماں باپ کے نافرمانوں کا تمہارے گھر میں تمہارے والدین تھے اب تم یہاں آگئی ہو تو یہ تمہارے والدین ہو گئے ان کی قدر کرو اولڈ ہاؤسوں میں چھوڑنے تک کی باری آ جاتی ہے اور میں کسی اور دھرم کی بات نے مسلمانوں میں بھی ایسا ہوا جن کا قرآن گواہ ہے حدیث گواہ ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے عزت و تقریم کیسے کی جائے ان کے نازوں نخرے کیسے اٹھائے جائے ان کے لئے اپنی زندگی بھی اگر لگا دو تو کم ہے وہ قوم اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر رہے تو انسانیت دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے ایک شخص کیا شادی ہوئی اس کی بیوی اس کے گھر آئی تو وہ اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ماں سے بڑا پیار کرتا تھوڑے دن تو بیوی نے ورداشت کیا پھر بولی تم سارا ٹیم ماں کو دیتے ہو مجھے نہیں دیتے ہو کیا مجھ سے محبت نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں میری شریک حیات میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں تو کہا ماں کو کم اور مجھے زیادت دیا کرو اب یہ ماں کے پاس کم جانے لگا ماں اس کا انتظار کرتی یہ نکل جاتا وقت گزرتا گیا کافی وقت ہو گیا تو یہ کھانا خود لے کر کے جاتا ماں کے لئے اس کی بیوی نے کہا کسی اور کو دے دیا کرو آپ کیوں جاتے ہو آپ تھکے ہارے آتے ہو آرام کیا کرو اس نے یہ بھی بات مال لی اب ماں کے پاس کھانا جاتا تو ماں اس طریقے سے نہیں کھاتی جس طریقے سے اس کا بیٹا لاتا تو وہ کھاتی تھی دن گزرتے گئے گزرتے گئے اب اس عورت نے ماں کے خلاف نفرت ڈال دی اتنی نفرت ڈال دی ایک دن بولی کہ ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آ اس لئے ماں کھاستی ہے بیمار ہے اس سے جراسیم پھیلتے ہو گئے اولڈ ہاؤس میں خرچہ دیں گے اور ملنے بھی جائیں گے اللہ اکبر اس ظالم نے عورت کی بات مانی اور چھوڑ کر کے چلا ہے ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو کہاں امی کچھ نہیں کچھ کام ہے اور یہ اولڈ ہاؤس میں امی کو چھوڑ آیا پنی ماں نے اسے جاتے دیکھا تو بڑی حیرت تھی اور اس نے ساتھ میں دوسری خباتین دیکھی تو اسے اور تاجب ہوا تو ان دوسری خباتین نے کہا بہن اب تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہی گھر ہے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا ماں کا کلیجہ مکو آ گیا پھر وہ اسے منظر یاد آنے لگا کہ میں نے کیسے اس کی پرورش کی اسے کبھی دور نہیں رکھا ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگا کر کے رکھا آج ہی عورت کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا کہ مجھے ہمیشہ کے لئے یہاں چھوڑ گیا اب وہ آٹھ دن دس دن مہینے میں آتا ایک دن وہ بھی آیا کہ اس نے آنا ہی چھوڑ دیا اما نے کھانا چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا آئے گا آئے گا آئے گا بیٹا نہیں آیا نہیں آیا حتیٰ کہ ماں اس کے انتظار میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ اکبر تو ایسی ظالم اولادیں بھی دنیا میں ہیں اللہ اللہ کی پنہ کیا ہوگا ایسی اولادوں کا جو مریں گے تو فورا نظام میں غرفتار کر دیا جائیں گے ماں باپ کے نافرمان جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہی پریشان ہوتے ہیں اور آخرت کا دردلاک عذاب تو اللہ پاک نے رکھا ہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہماری والدین کی عزت و تقریم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی